قرآن کسینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چھے اوپ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5-10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ ازرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں پچیسوے پارے کا آٹھوہ رکو پڑھنا ہے اور صورت الزخرف کا دوسرا رکو ہے بہت یہ آزا نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے ذرا بھی اس کیپ نہ کرے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو دھیان سے سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجہه مسودا وهو كظیم اومن ينشأ في الحلية وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاسَا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ قوف یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے اس وجہ سے ہم قوف والے نشانی پر نہیں روکے اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْعْرَفُوْهَا اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لا والے نشانی ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں جہاں پر لا والی نشانی آوے سب سے پہلے تو وہاں پر رکنا ہی نہیں ہے لیکن آپ سانس کے توٹنے کی وجہ سے رک جاتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم رک گئے تو واپس پہلے والے ٹکڑے سے ملا کر پڑنا ہے إِلَّا قَالَ مُتْعْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاكِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ العظیم الحمدللہ پچیس پہ پارے کا آٹھوار رکوع یہاں تک مکمل ہو چکا اور سورة الزخرف کے دو رکوع ہم نے یہاں تک پڑھیں اور آئین کے بچ میں دس لکھا ہوا ہے یعنی آج کے اس رکوع میں ہم نے دس آئیتیں پڑھی اور آپ اس کے اپوزیٹ میں دیکھ سکتے ہیں انیس پہ یا پر لکھا ہوا ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ پچیس پہ پارے کا آدھا پارہ یا تک مکمل ہو چکا آگے آدھا پارہ اور باقی ہے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بھی مکمل کریں گے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے شیئر کرنا نہ بھولے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ